بیسن کی ٹکیوں کے لیے چاہیے بیسن اور سوجی آپ نے ایک کلو بیسن لے لینا ہے اور ایک کب سوجی کا لے لینا ہے دو بڑے چمچ آپ نے دسگی کے ڈالنے اور اس کی اچھی طرح بیسن کی بنائی کر لینا ہے اس میں سون فزیرہ بھی ڈال لینا ہے بنائی کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے اس میں اچھی خشبو آنی چاہیے اگر آپ کو اچھی خشبو کا اندازہ نہیں ہو رہا تو آپ نے کسی ساتھ والے سے پوچھ لینا ہے خشبو آ رہی ہے تو جب وہ اچھی طرح خشبو آنے لگے تو آپ نے اس میں سارے میواجات ایڈ کر لینا ہے جو بھی آپ کو پسند ہے تو اس کو ایک ٹرے میں نکال لینا ہے ٹرے میں آپ اس کو آپ نے ٹکیوں کی شکل میں پھر کاٹ لینا تو سبسکرائب اور فالو بھی کر دیں